میں آخر میں آپ سے ایک پاک خواب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں گی ایک بہت ہی پیارا جوڑا جن کو میں جانتا ہوں انہوں نے خواب دیکھا اور اس سے پہلے انہوں نے شادی ہو رہی تھی رشتہ داروں میں کزنز میں تو انہوں نے کہا اپنی آپس کی گفتگو میں بیگم نے شوہر سے کہا جن کا رشتہ ہونے والا ہے یعنی نکاح ہو چکا ہے اور ولیمہ اور سب چیزیں ہیں وہ نے کہا ہم سب کو شادی کا کارڈ دینے چلیں گے ساتھ ساتھ نے کہا اچھی بات ہے ہم خود جائیں گے پھر بیگم نے خواہش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ اس مومنہ کو عجر عطا فرمائے کہ ہم جب سب کو کارڈ دینے جا رہے ہیں تو ایک کارڈ ہم یہاں پاس میں ایک روزہ ہے ایک ذریعہ اس میں بھی ڈال کر آتے ہیں حضرت عباس کو بلاتے ہیں اور وہ بھی ہماری شادی میں آئیں گے جب ہم سب کو بلا رہے ہیں بڑے بڑے گیسٹ کو تو شوہر کہتے ہیں میرے دوست نے کہتے ہیں مجھے ہسی آئی لیکن میں نے کہا چلو اس کی خواہش ہے تو چلتے میں نے یہ کہا کہ بڑے لوگ کہاں آئیں گے ہماری شادیوں میں اور میں یہ کہتا رہا ہم دونوں گئے ہم نے ذریعہ میں کارڈ شادی کا ڈالا کہ آپ نے ہماری شادی پر آنا ہے شادی ہو گئی تقریب ہو گئی معاملات ہو گئے کہ لیں کہ دو ہفتے بعد میرے ایسی خیال آیا میں نے بیگم کو چھیڑا میں نے کہا ہاں بھئی آپ کے وہ بڑے سرکار نہیں آئے شادی میں جن کو آپ کارڈ دینے کے لیے گئی تھی تو بیگم نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ چلی گئی تعجد گزارتی نمازشب پڑتی تھی کہا لیں کہ میں سویا اور زندگی میں پہلا خواب مجھے آیا اور وہ خواب ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے خواب میں جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں سیدن حضرت عباس آخل حسین وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے تمہاری بیگم ہماری چاہنے والی اور ہمیں کوئی بلائے اور ہم نہ آئے اور ہمارا چاہنے والا ہو با خدا ہم تمہارے دعوت نامے میں تیار ہوئے امادہ ہوئے اور چل کر آئے مگر تمہاری شادیاں اس طرح کی ٹھیک ہے ہم آ سکتے ہم پوری شادی کی تقریب میں باہر کھڑے رہے وہ ڈھول وہ تماشا وہ گانے وہ فہشا یعنی وہ چیزیں ہم صرف تمہاری محبت میں آئے اور دروازے پہ کھڑے رہے لگ رہا تھا کہ ہم دربارے عزید میں آگئے گویا ایسی شادیوں میں ہمیں بلا کہ تم نے ہمیں عزت دی یہ اپنی محبت کا اظہار کیا اور پھر انہیں جملہ استعمال کیا سیدنہ امام موسیٰ آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ نے خواب میں یہ کہا کہ ہمارا موسیٰ تو یہ لحم الاب یہ گانے سن کے اس کی خال پگل جاتی تھی اور تم ان شادیوں